بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانیوں ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین مولانا فضل غیمان کا انٹرویو اور اس کے بعد اسٹیبشمنٹ کی اسے پہ ماتم شروع ہو گیا اور دوسرا جو ہے پیٹی آئی کی آج ٹریس کانفرنس ہوئی میریٹ ہوتل کے اندر اور وہاں پر ہندر پلس جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے وہ شامل تھے اور نیشنل اور انٹرنیشنل ویڈیا وہاں پر شامل تھا یہ کافی عرصے کے بعد ایسا جو ہے مناظر ہمیں ملے ہیں ان کی کیا تفصیلات ہیں اور تیسرا جو ہے سندھ کے اندر ایک جو ہے جو پارٹی ہے جانٹ آلائنس کے حوالے سے انہیں آج ہیزر آباد کے اندر جانکشوروں میں ایک بڑا کراؤڈ ایک بڑا تجاز ریکارڈ کروا ہے آج کی تاریخ اندر ان کی کیا تفصیلاتیں وہ کیوں ایسا تجاز پر آئے ہوئے ہیں تو ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا تو ناظرین پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مولانا فضل رحمان کے جو انٹرویو ہیں اور وہ کوئی چینل پہ انٹریز ہاں وہ سما چینل سما چینل کس کا ہے سما چینل ہے علیم خان کا اسٹم علیم خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کے آنکھ کا تارہ ہے تو سمجھو کہ یہ چینل بھی انہی کا ہے وہاں پر بیٹھ کر ندیم ملک کے پروگرام میں بیٹھ کر جو ہے انٹرویو دیا اس نے بڑا دھماکہ کر دیا ہے جو عمران خان کا بیانیاں تھا اس نے اس کو سچ سابر کر دیا ہے کہ عمران خان جو باتیں کرتا تھا اس کا ووٹر وہ بات سمجھ چکا تھا اس وجہ سے آج عمران خان کو اس ووٹر نے جتوا ہے آج ان کی تحضیق کی جا رہی ہے چینلوں کے اوپر تو یہ جو ہے میریکل ہو سکتا ہے جو عمران خان کا بیانیاں تھا آج تمام چیزیں جو ہے ان کے حق میں جا رہی ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ مولانا فضل رحمہ نے ایک بڑا نقشاف کیا ہے کہ جو ادم اعتماد ہے وہ ادم اعتماد ہم نے جنرل باجوا اور فیض حمید کے کہنے پہ ہم نے جو ہے وہ ادم اعتماد لائے ہیں اب آپ ناظرین یہاں پر دیکھیں کہ آج جو ہمارے جنرل ہیں جو بھی ہمارے جو چیپ ہوتے ہیں وہ اعت اٹھاتے ہیں اعت اٹھانے کے دوران یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو نہ سیاست میں تعلق ہوگا نہ ہم سیاستدان کی مدد کریں گے اپنے جو جان ہے وہ اپنے وطن کے لیے قربان کریں گے مگر یہاں پہ جو جنرل جو بھی جنرل آتا ہے وہ اعت کی خلافی کرتا ہے اور یہاں پہ مارشلہ لگ جاتا ہے اور یہاں پر جس طریقے سے ہو رہا ہے ملک کے ساتھ جتنا نقصان جو جنرل ہیں ان لوگوں نے پاکستان کو دیا ہے جتنا کسی سیاستدان نے ناظرین نہیں دیا یہ واضح آج ہو گیا ہے اللہ الحق ہے عوام کو بھی یہ نظر آ گیا کیونکہ جب عوام جس کو چاہتی ہے عوام جس کو سلیٹ کرے تو یہ حق ہے عوام کا کہ اس پارٹی کو یا اس لیڈر کے ساتھ ان کو حکمت بنانی چاہیے جس کی اکثیریت ہوتی ہے جس کو عوام نے چنا ہو بگر ناظرین یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا اور اس وجہ سے آج مولانا فضل رحمان نے ایک بڑا انکشاف کر کے سارے جو ڈیموکریٹ لوگ تھے ان کو بھی ایکسپوز کر دیا خود بھی ایکسپوز ہو گیا کہ ہم نے کس کے کہنے پر اسٹیبلشمنٹ اس کا کہنے کا جو لبے لباہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں مجھے دھوکہ دیا ہے اور ان کو نوازہ ہے اب اسٹیبلشمنٹ نے کیا سوچا تھا کس لیے سوچا تھا جس طریقے سے ایک پارٹی کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی مگر وہاں پر اس کا ووٹر اس کا سپوٹر ڈٹا رہا کھڑا رہا آج اس کو جتوایا آج جو بات ہو رہی ہے آپ اندازہ کریں کسی بگیر سیمبل کے بگیر لیڈر کے بگیر کسی کیمپنڈ کے آج وہ پارٹی سب سے آئیت پارٹی اور لیڈ کر رہی ہے تو اٹمینز سے عوام کو جو بیانیہ عمران خان نے دیا تھا وہ بیانیہ کامیاب ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے ناظرین اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں کر کیا رہے ہیں یہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے صرف اپنے بچوں کے خاطر اپنے پچیس کروڑ عوام کے لوگوں کو ان کے بچوں کو آپ نے محروم کیا ہوا ہے ان بچوں سے پوچھا جو عالم سے محروم ہیں نوکری سے محروم ہیں ان کے گھروں میں پاکے پڑے ہوئے ہیں صرف چار ان کے اپنی اولادوں کے لیے جو بایت زیادہ بناتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا وہ کہتا ہے کہ اس نے کرپٹشن کی ہے وہ کہتا ہے اس نے کرپشن کی ہے اسٹبلشمنٹ کہتی ہے تو کرپشن کسی نے کی نہیں ہے ان کے کہا ایوین کے ان کے جو کیسیزیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس طرح تو ملک نہیں چلتے اس طرح ملک چل بھی نہیں سکتے تو آج فضل رحمان نے سب کو ایکسپوز کر کے عمران خان کے بیانیوں کو تقریب دی ہے اور اس کا بیانیہ سچتا اس کے عوام ان کے ساتھ پیچھے جو کھڑی دی وہ حق اور سچ پہ کھڑی دی آج جو فضل رحمان ایکسپوز کر رہا ہے سب کو تو یہ ایک بڑا انکشاف ہے اور اسٹبلشمنٹ میں سب سے مہتم بچھا ہوا ہے کہ اس کا ایک کس طریقہ کو جانا فیس کریں اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف اپٹر لانگ ٹائم دو سال کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی اور اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر موجود تھا اور چینلوں نے بھی لائیو دکھایا اور وہاں پر تمام جو کینڈیٹس ہیں جس کے فارم 45 موجود ہے اس کے مطابق اس نے کہا کہ حکمت ہم بنانے جا رہے ہیں حکمت ہمیں جس نے فارم 45 کے جو کینڈیٹس کو ہرایا گیا ہے اس کو اس کے نوٹیفکیشن جاری کیا جائے سب سے بڑی پریس کانفرنس کی جو ڈیمانڈز ہی وہ یہی ڈیمانڈز ہی کہ جو جتا ہرا ہوا ہے فارم 45 جس کے بعد موجود ہے اس کے جیت کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے اب وہ کتنے لوگ ہیں 100 پلس ہے اس میں پی اے س اور این اے کے جو کینڈیٹ ہیں وہاں پر موجود تھے ان لوگوں نے واقع دے اب ایک میڈی ٹوٹل کے اندر جو ہے ویڈیو چلائے گئے جس طرح کس طرح دانزلی کی گئی وہاں پر کس طرح تھپے لگائے گئے اور فارم 40 کے بعد جب فارم 47 کو چینج کیا گیا ان کے نرداج کو چینج کیا گیا وہ بلکل انٹرنیشنل میڈیا کو دکھایا گیا جب وہ انٹرنیشنل میڈیا کو دکھایا گیا تو زیاری بات سے یہی دیمانڈ ہے اور یہ دیمانڈ بھی امریکہ کی سامنے رکھی ہے جو عوام کا میڈٹ ہے اور ان کے لیے سٹرنگ لیں اس کو بھرکور طریقے کے اس کی مضافت کریں تاکہ وہ جو میڈٹ ہے وہ نمائدوں کو دیا جائے جس نے پارم 45 کے نظریہ کے مطابق جیتا ہے اس کے مطابق جیتا ہے تو یہ جو پریس کانفرنسی آج دماغے در پریس کانفرنسی اور بڑے طریقے کی بڑے پیمانے کی طریقے پریس کانفرنسی ویڈاؤٹ لیڈر کے جس طرح پاکستان تحریک انسام اس ٹیم کھڑی ہوئی ہے اور اس طرح جس طرح ڈٹی ہوئی ہے آج دنیا کو بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انساف کے جو لوگ ہیں وہ محب وطن ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کس طرح محبت کرتے ہیں اور وہ عوامی جو باعث حاصل ہونے کے بعد بھی وہ اکمت نہیں پناہ پا رہے تو اس کا جو سب سے بڑا جو کسروبار دکھایا گیا ہے الیکشن کمیشن کو جس طرح الیکشن کمیشن نے مدد کی ہے اسٹبلشمنٹ کی یا ان لوگوں کی مدد کی ہے تو آٹیکل سکس جو وہ الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین اونٹ پہ بھی لگ سکتا ہے ناظرین اصل وجہ سیمپل سی ہے کہ آپ کے پاس جس جس کے فارم فورٹی فائیو ہیں ان کو بلائیں ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو ویریفائی کریں اپنا فورٹی فائیو نکالیں اور جو اگر پاکستان طریقہ انصاف نے اگر اسی کوئی بات کی ہوگی آپ اس کو چیک کریں آپ جب تیلی کریں گے تفاہ جا کے پتا چلے گا کہ یہ غلط ہیں صحیح ہیں مگر آپ نے ڈوٹی بیوکیشن ڈلیٹ ایکٹلز استعمال کی ہوئے اس طرح پاکستان کو اور پاکستان کی مہشید کو نقصان ہوگا کسی خاص آدمی کسی شخصیت کو نقصان نہیں ہوگا صرف پاکستان اور پاکستانی عوام کو نقصان ہوگا تو ان لوگوں کو جس کو باری بھر کم ترکھائیں دی جاتی ہیں باری بھر کم سہولیت دی جاتی ہیں تو وہ لوگ بھی اس طرح میں سہولتکاروں کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں اس طرح پاکستان کے اندر عوام کا مفاد کہیں نظر نہیں آرہا نہیں وہاں پر عوام ڈسکس ہو رہی ہے ان بڑے ایوانوں کے اندر تو ناظرین یہ پریس کانفرنس آج کے جو موقع تھا وہاں پر صرف اور صرف جہاں پر حکمت کی بنانے کی کوشش کی جارہی ہے تمام چیزیں آپ رک گئی ہیں تمام چیزیں جو ہے اس کو سٹاپ لگ گیا ہے جس طرح تیزی سے چلا جا رہا تھا آج اس کو اسٹکل سے اس کو سٹاپ لگیا ہے جب سے انٹرویو دیا گیا تھا اس کے بعد سے اس میں سٹاپ لگ چکا ہے اور دوسری جو بڑی بات ہے وہ جی ڈی اے کے گریٹ جو ہے پارٹی جو ہے وہ اس نے آج ایک پاور شو شو کیا ہے ناظرین اب ان لوگوں نے ہیدر آباد کے اندر سمجھے کہ ایک بڑا جو ہے بیسیب کراؤڈ وہاں پر نظر آیا وہاں پر جس طریقے کے لوگ نکلے ہیں وہ اس لیے نکلے ہیں کہ الیکشن کے اندر داندھی دی ہوئی ہے اب ایک پارٹی تو بات کر نہیں رہی یہاں پر چار سے پانچ پارٹی یہ بات کر رہی ہیں کہ جس طریقے کا الیکشن ہوا ہے وہ الیکشن بھرگ ہوا ہے وہ الیکشن چوری کیا گیا ہے اوامی منڈٹ چوری کیا گیا ہے تو آئی تنگ یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو پولیسی میکر ہیں اور یہ الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ آپ مخلص ہیں اگر پاکستان کے ساتھ اگر اچھا چاہتے ہیں تو آپ نے پانچ پورٹی پائیو کے مطابق ان بندے کو بند کرنے دیں ان کی گواہ موجود ہیں جو لوگ کہا رہے ہیں جس کو جتوایا گیا ہے وہ خود آکے سکرید میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہار چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں وہ جیت رہے ہیں تو اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی ناظرین کے اتنے بڑے لوگ بڑے تعداد میں آ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان طریقہ انصاف جیت رہی ہے ایون کے جو جو جی ڈی اے کے جو ہیں پیر پاگارا صاحب اس نے بھی یہ کہا بلکل ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کر دیا کہا کہ اگر آپ انہیں حکمت پیپلز پارڈی کو بنانی تھی تو ہمیں اگر دیرو دینا تھا تو ہمیں دو سیٹیں بھی کیوں تھی وہاں سے بھی وہ جو ہے اس کو بھی اس نے چھوڑ دیا دو سیٹوں کو اب ایک بڑی دیمانڈ رکھیں کہ آپ نے فیر این فری جو بھی الیکشن فارم فورٹی بائر کے بنتا ہے اس کو حکمت بنانی جائے بنا دینی جائے یہ چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ عوام کا جو منتخب نباد ہے جس کو عوام نے چنا ہے ان کا میٹڈ چوری نہیں ہونا چاہیے ان کو حکمت کر دینی چاہیے اس میں جماعت اسلامی ہے اور دیگر طرح جو پارٹیز ہیں وہ باقعہ دے پاکستان تری کے انصاف کے موقف کی تائید کرتے ہیں اور موقف کے ساتھ دھٹے ہمیں ہیں اس ٹیم پاکستان کی جو الیکشن جس طرح سے ہوا تھا یہ سارا کرد جاتا ہے قاضی فائزی ساتھ چیف جسٹس کو جاتا ہے کہ اس جس طریقے سے آروز ڈیارز لگایا گئے تھے ان لوگوں نے جس طریقے سے پاکستان کی جو رسپیکٹ کو ملائنگ کیا ہے اس رسپیکٹ کو باقعہ دے چھانی چھانی کر کے رکھا ہوا ہے جس طرح پاکستان کے رسپیکٹ کو تباہ کر دیا ہے ان لوگوں کو قرید سے قرید سزا دی جائے جس آروز اور ڈیارز جہاں پر ملے ہوئے ہیں ان کو قانون کے تحت ان کو سزا دی جائے جو ہے اس پہ نظر سانی کریں جس طریقے آپ نے رگنگ کی ہے اس کے اوپر کا نظر سانی کریں ایک بڑی دیمانڈ ہے آنے والے دنوں کے اندر بہت بڑے امپورنٹ یہ ساتھ دن اس کے اندر جو گورنمنٹ بھی بنے گی اس کے اندر ساری چیزیں بنے گی تو یہ ایک بڑی پیشرفت ہوگی انشاءاللہ باقی چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور یہ جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی اپنے خیال رکھی گا اللہ پھر